آج ہم بتائیں گے کہ ایک عورت جو ہے اس کی جو سیکشل اراؤزل ہے اس کے پلرز کیا ہیں؟ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو عورت کو اگر مل جائیں تو اس کا جو سیکشل جوش ہے وہ سمندر کی طرح باہر چھلانگیں مار کے باہر آتا ہے سو عورت جو ہے اچھلی بڑی نقریلی ہوتی ہے اس کو بہت ساری اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا سیکشل جو ہے وہ چھلانگیں مار کے باہر آتا ہے اور آپ کو پکڑ لیتا ہے دیکھیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے جو عورت ہے اس کو ایک محول چاہیی ہوتا ہے کہ آپ کا محول جو ہے کمرے کا وہ بہت اچھا ہو اس میں شور نہ ہو اس کی لائٹ ٹھیک ہو وہاں پر کوئی بدا ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو اور اورنج لائٹ لگی ہو وہاں پہ خوشبو ہو ایک کینڈل لائٹ چال رہی ہو کپڑے پینے ہو سیکسی قسم کے اچھی باتیں ہو رہی ہو کوئی ٹیلی فون نہ ڈران رہا پاں پاں نہ کر رہا ہو تو عورت سکون میں آ جاتی ہے اور جب عورت ریلیکس کرتی ہے تو اس کے اندر اس کا سیکس ہویا اس میں سے بڑا مدود ہوتا ہے تو یہ جو انوائیٹمنٹ ہے یہ اور سکون جو ہے یہ اس کا سب سے بہت اہم ہے پھر اس کے علاوہ عورت میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ کے ناخن شاکنوں بڑھے ہو دانتوں میں سے بہو نہ آ رہی ہو آپ کے پسینے کی بہو نہ آ رہی ہو یعنی وہ بھی لڑکیاں بھی سینسٹیو ہوتی ہیں انوائیرمنٹ کے سرے تو آپ کی باڈی بھی ایک انوائیرمنٹ اس کو دیتی ہے آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا بھی ضروری ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز آج نیسے میں کہتے ہیں انوائیشن مظرم اور جو ہے وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ محول بے کل ایک جیسا بھی نہ ہو مثلا آپ اس کو محول میں بھی چیز لے کے ہیں لیکن اس کو سٹیمیلیٹ جب کرتے ہیں تو اس کے بھی مختلف ترقیوں نہیں چاہیئے میرا مطلب ہے کبھی سیکس پیشن چینج کر لی کبھی کسز کی جگہ چینج کر لی کبھی ہاتھ پھیننی کی جگہ چینج کر لی سو آپ کوئی نئی سے نئی جو انا انوائیشن کبھی دبان کا استعمال کرنا شروع کر دیا کبھی پھوکے مار رہے ہیں کبھی سو آپ اپنا دبان کا استعمال کریں ہاں بھئی اور کیا سوچتی ہو کیسا پسند کر ہوئی تو اس میں نئی سے نئی جدت لائیں گے تو عورت کے اندر جو سیکس جو ہے وہ منوٹس نہیں ہوگا بلکہ آپ کا سیکس بھی اس میں بڑی ترقی پائے گا پھر انوائیشن کے بعد وہ چیز آجتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انگارجمنٹ انگارجمنٹ کیا بلا چیز ہے انگارجمنٹ کا مطلب ہے بلڈ کی سرکولیشن ان دا سینسٹیو پارٹ آف دا سیکشل آرگن مثلا سب سے اعلیٰ سیکشل آرگن جو سینسٹیو کیا ہے وہ کلیٹوریس عورت کا تو کلیٹوریس جو ہے وہ ایک بہت بڑا آرگن ہے آپ کو چھوٹا سا دانہ نظر آتا ہے لیکن عورت کے اندر یہ پورے نفس کے سائز کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کی اگر آپ انیٹمی دیکھیں تو یہ بقیدہ جیسے سے ہاتھ کھڑے کر کے ایک بندہ لٹکا ہوئے نا ایسے اس کی شکل ہوتی ہے سر جو ہے وہ اس طرح گلینز ہوتا ہے تو آپ اس کو پورے کو آپ رب کریں سوٹلی اور پھر آجتا سر ہارلی تو یہ اس کے اندر خون زیادہ پیدا شروع ہو جائے اس کا بریفت ہے یہ بھی انگارج ہوتا ہے اس کو بھی آپ پہلے سائٹ سے آجتا سر رب کریں تو پھر آجتا آجتا آپ نپل کی طرف جائیں تاکہ عورت کے اندر ایک نا ایک ٹینٹلائزنگ ہو اس کے اندر ایک طرف سے کہ نہیں اس کو ٹچ کیا جائے تو جتنی انگارجمنٹ ہوگی تو عورت کی ایون ہونٹ بھی آپ دیکھیں وہ بھی پھول جاتے ہیں تو جتنی عورت زیادہ انگارجمنٹ میں انٹرکورس سے پہلے آئے گی اتنا اسے سٹرونگ آرگیزم ہوگا اور جو جناس سٹرونگ آرگیزم ہوگا اتنا ہی وہ پھر آپ کو ایجاد کریں گی اور اتنا ہی وہ آپ کی اڈکٹ بن جائے گی تو وہ کہیں گے جناب آپ تو سیکس کے دیوتا ہیں تو جناب کبھی آپ کو سیکس کا دیوتا کہے تو ڈاٹر برکی کو بھی یاد کر لیں تو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹر برکی اجازت دیں اللہ حافظ